نمازکار دوستو ویکن اولئیز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے ساتھیوں ٹیکنکل ہیلپ اور بھرتی کے بارے میں نیوز آپ سب کو مل چکی ہے اب بڑا سوال نکل کر یہ آیا کہ سیلیکشن کا جو پیٹرن رہے گا ایکزام کا جو پیٹرن رہے گا وہ دوہزار تیرہ کی بھرتی والا پیٹرن رہے گا تو کافی اسٹوڈینٹس نئے ہیں اور وہ نہیں جانتے اس بارے میں کہ دوہزار تیرہ کا پیٹرن کیا تھا میرے پاس کافی میسیجز آئے کہ آخر یہ دوہزار تیرہ والا پیٹرن ہے کیا تو اس پر ایک ڈیٹیل ہمیں دی جائے تو یہ ویڈیو آپ سب کے لیے میں لے کر آیا ہوں ایک ایک کو جواب دے پانا مشکل ہوتا ہے اس لیے سبی کو ایک ساتھ ریپلائی اس ویڈیو کے مادیم سے کر رہا ہوں تو آپ اپنے ڈاؤٹ کلیر کر سکتے ہیں یعنی آخر دوہزار تیرہ میں کیا پیٹرن رکھا گیا کس طرح سے اسٹڈینٹس کا سیلیکشن ہوا اسی پر ہم آج چرچہ کریں گے آئیے آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آگے بٹنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا اس ویڈیو کے ڈسکریپسن میں آپ کو ایک لنک ملے گا وہاں سے آپ ہمارا انڈریوڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایپ میں فری پریکٹیس ٹیسٹ ہے آپ کے لیے افلغ آپ ٹیسٹ دے کر اپنی تیاری کی جانچ کر سکتے ہیں کہ آپ کی آج کتنی تیاری ہے اگر آج ہی پیپر ہوتا ہے تو حالانکہ بھرتی آنے کے بعد پیپر کب ہوگا اور آپ کو کیا رنڈیتی اپنانی چاہیے آج سے ان سوالوں کا بھی جواب میں دوں گا ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھنا یہ سب چرچائیں اس ویڈیو میں اپنی ہونے والی ہے تو آپ سے ریکویسٹ رہے گا کہ ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھ لینا لائک کر دینا دوستوں کو سیئر کر دینا چینل پر نئی ہو تو سبسکرائب کر لینا چینل پر آپ کے لئے کافی میٹیریل پہلے سے ہم نے پروائیڈ کروا رکھا ہے اور بھی کروائیں گے نیا میٹیریل آپ کو اور دیں گے اب بھرتی کی چرچہ شروع ہو گئی تو آپ کو یوٹیوب پر کافی میٹیریل اپلند کروا دیے جائے گا دوستو ویڈیو تو بیواغ میں اور اسپیشلی ویترن میں بھرتیوں کو میں تین کٹیگری میں رکھنا چاہ رہا ہوں کون کون سی تین کٹیگری ہے ایک کٹیگری ہے ورس دوہزار گیارہ سے پوروے کی بھرتیاں وہ کیسے ہوتی تھی ایک ہے کہ ورس دوہزار گیارہ میں بھرتی کیسے ہوئی تھی اور ایک ہے کہ ورس دوہزار گیارہ کے بعد کی بھرتیاں کیسے ہوتی ہے ورس دوہزار گیارہ کے بعد میں کیا پیٹرن رکھا گیا تھا ٹھیک ہے تو انہی سب پر اپن بات کریں گے ویڈیو تو بھی بھاگ میں کافی آئی ہے ویسے ہر دو سے تین سال کے انترال پر آتی رہیے اس بار ہی تھوڑا سا ہمیں پریشان ہونا پڑا ہے نئی تو ویکنسیاں سمیہ سمیہ پر آتی رہیے تھوڑا سا لاسٹ ویکنسی جو ہوئی تھی ان میں سیٹے کم ہو گئی نئی تو آئیٹے والے بہت کم ہوتے ہیں کہ بیروزگار رہے خاص کر جو پڑھنے والے سٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ کبھی بیروزگار نہیں رہتے ان کا سیلیکشن بہت جلدی ہو جاتا ہے آج کی اس ٹوپک کو آگے بڑھائیں گے دوستو دو ہزار گیارہ سے پہلے جب بھی سیلیکشن ہوتا تھا تو وہ اونلی اون میریٹ بیس پہ سیلیکشن ہوتا تھا ٹھیک ہے نا کیول میریٹ بنتی تھی کسی پرکار کا کوئی ریٹن ایگزام نہیں ہوتا تھا تھوڑا بہت وائیوہ جرور لیا جاتا تھا کوئی انٹرویو بھی نہیں ہوتا تھا ہاں وہ ایز ای انٹرویو ہی ٹیکل کیا جاتا تھا لیکن اس کو انٹرویو نہیں وائیوہ بولتے تھے وہ دو پانچ سات کیوشن پوچھتے تھے اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا تو موشٹلی میریٹ بیس پہ ہی سیلیکشن ہو جاتا تھا میریٹ بھی سمیں سمیں پر چینج ہوتی رہی ہے ایک وقت تھا جب ٹینتھ اور آئیٹی ای دونوں کے فپٹی فٹی پرسنٹیز کی میریٹ بنتی تھے یعنی فپٹی پرسنٹ ویٹیز ٹینتھ کا فپٹی پرسنٹ ویٹیز آئیٹی کا رکھتے کومن میریٹ بناتے پھر ایک وقت ایسا آیا جہاں کیول آئیٹی ای کی میریٹ بننے لگ گئی اور فائنلی دو ہزار گیارہ میں تو دو ہزار گیارہ میں پہلی بار ریٹن ایکزام ہوا ٹھیک ہے نا اس سے پہلے نہیں ہوا تھا دو ہزار گیارہ میں ریٹن ایکزام ہوا اور اس کے بعد جب جتنی بھی برتیاں آ رہی ہیں سب میں ریٹن ایکزام ہو رہے دو ہزار گیارہ میں بمپر ویکنسیاں آئی تھی لگ بھگ ساڑے نو ہزار پد تھے نو ہزار تین سو چوران میں پوشٹ تھی تینوں ڈسکو میں تین تین ہزار پد تھے اب تو ایک ڈسکو میں تینوں ڈسکو میں ہی نہیں آ رہے جبکہ ایک ڈسکو میں تین ہزار سے بھی زیادہ پد آئے تھے اس ٹائم خیر سمیں سمیں کی بات ہوتی ہے دو ہزار گیارہ میں ریٹن ایکزام تو ہوا لیکن اس سمیں ریٹن ایکزام کا ایٹی پرسنٹ ہی ویٹیج دیا گیا تھا مطلب ریٹن ایکزام میں جتنے بھی نمبر آئے تھے اس کا ایٹی پرسنٹ لیا تھا اب بول رہے ہوں گے گروہ جی یہ کیوں بتا رہے ہیں جروری ہے کیونکہ آپ پوچھتے ہو اس طرح کی چیزیں کہ دو جار تیرہ میں ایسا کیا تھا پہلے کیا ہوتا تھا یہ چیزیں آئی تھیں اب کیا ہونے والا ہے اس بار وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس کو سن لیجیے گا تھوڑے تین اور جو دس پرتیست ویٹیج رکھا گیا تھا وہ آئی ٹی ای میریٹ کا رکھا گیا تھا اور دس پرتیست جو ہے وہ ٹین تھ میریٹ کا رکھا گیا تھا یعنی اوورال یہ ہنڈر پرسنٹ ریشو رکھا گیا اس کی میریٹ بنی تھی ٹھیک ہے نا ریٹن ایکزام وہ ہی تھا دو سو پچاس نمبروں کا ہی تھا سو کیسٹن دو دو نمبر کے ٹیکنیکل پچاس کیسٹن ایک ایک نمبر کے نون ٹیک کے آئے تھے اور دو سو بچاس کا ورس دو ہزار گیارہ کے بعد میں ہنڈر پرسنٹ ویٹیج یعنی کیول اور کیول ریٹن ایکزام کا ہی کر دیا تو دو ہزار تیرہ میں یہ شروعات ہوئی تھی اس لیے اس پیٹن کو دو ہزار تیرہ پیٹن نام دیا گیا یعنی دو ہزار گیارہ کے بعد آنلی ریٹن ایکزام بیس پہ ہی سیلیکشن ہوتا ہے آئی ٹی ای اور ٹین تھ کی جو پرسنٹیج ریشو ہے اس کو بھی انہوں نے ہٹا دیا ٹھیک ہے نا اور دو ہزار گیارہ کے ٹھیک بعد ہی ویکنسی آگئی تھی دو ہزار بارہ کے لگ بھگ اکٹوبر میں ویکنسی آئی تھی جس میں دو ہزار تیرہ کے مارچ میں جویننگ دی گئی تھی پھر اکٹوبر دو ہزار تیرہ میں پھر ویکنسی آگئی یعنی چھہ مینے کے انترال پہ جس کو جون دو ہزار پندرہ میں جویننگ دی گئی اور پھر دو ہزار اٹھارہ میں ویکنسی آئی اب 21 میں آنے والی ہے کب آئی تھی 2011 میں آئی 2012 کے اکٹوبر میں آئی 2013 کے اکٹوبر میں آئی پھر 18 میں آئی سیدھے ٹھیک ہے نا 2013 والوں کو جوئننگ جو ملی تھی نا وہ 15 میں ملی تھی ٹھیک ہے اب دیکھو کیا نسکرس کیا نکلتا ہے یعنی اب جو اپنا ریشو رہے گا یا اب جو پیٹرن رہے گا وہ کیا ہے یعنی 2013 کا سمجھ لو یا 2021 کا سمجھ لو کل ملا کر کے یہ ہے کہ سی بی ٹی ہوگا پہلی بات تو یہ کمپیوٹر بیشلی ٹیسٹ ہوگا ایک سے ادھیک سیفٹ میں ہوگا نورملائیزیسن بھی کیا جائے گا ہوتا ہے یہ نورملائیزیسن تو جب سی بی ٹی ہوتا ہے انیک سیفٹ میں تو نو ڈاؤٹ نورملائیزیسن ہوتا ہے کہیں کوئی سمجھا نہیں ہے ہوگا کیا اس بار وہی سو کیسن آئیں گے ٹیکنیکل کے دو دو نمبر کے پچاس کیسن آئیں گے نون ٹیک کے ایک ایک لٹن اگزام کو محتوی دیا جائے گا کوئی انٹرویو نہیں ہوگا کوئی بونس انک نہیں ملے گا کسی کونٹریکٹ بیس پہ کام کیا ہو کوئی بھی الگ سے کچھ نہیں ہے نہ ٹین تھ کے پرسنٹیج جوڑیں گے نہ آئی ٹی اے کے پرسنٹیج جوڑیں گے یعنی اگر ٹین تھ میں فیپٹی پرسنٹ ہے وہ بھی ویسا ہی ہے ایٹی پرسنٹ ہے وہ بھی ویسا ہی ہے آئی ٹی اے میں نبی پرسنٹ ہے وہ بھی ویسا ہی ہے آئی ٹی میں ستر پرسنٹ ہے وہ بھی ویسا ہی ہے ایکزام میں جو ٹوپ رہے گا وہ ٹوپر ہے وہ سیلیکٹ ہوگا اس لیے میڈیئر آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی تیاری بہتر کیجئے لگتار میند کرتے رہیں جہاں سے سیکھنے کو ملے اس سے سیکھ لیجئے کیونکہ آج آپ کو جرورت ہے اور آپ اپنی جرورت پوری کرنی ہے اس کے لیے کہیں سے بھی پڑھیں کیسے بھی پڑھیں آپ کو تیاری کرنی ہے بہت سارے شورس آف اسٹڈی ہے اب تو اتنے شورس آگے جو کی پہلے کے ٹائم میں نہیں ہوتے تھے آج اتنے ایم سی کیوز ہم آپ کو پروائیڈ کرواتے ہیں کوئی ایک ٹائم ہوتا تھا تو ہمیں ایم سی کیوز دیکھنے کو ملتے نہیں تھے تو ریکویسٹ ہے آپ بہت اچھی اپنی تیاری سنو کر دیجئے اب کیونکہ موکا آپ کے پاس ہے ہی کہنا اور اس ویڈیو کو لائک کر دینا دوستوں کو فورورڈ کر دینا ڈسکریپسن میں لنک ہے ڈاؤنلوڈ جرور جرور کر لینا اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کے سارے ڈاؤٹ اس میں کلیر ہو گئے کوئی بھی سوال رہ گیا ہو تو کمنٹ کر کے ہمیں اور بتانا اس کا بھی ریپلائی آپ کو دے دیا جائے گا